نمسکر دوستو ایک ویڈیو بنایا تھا میں نے ان کے اوپر اور اس کو میں نے شیئر کیا تھا تو آپ کے سامنے بھی اگر ایسی سمجھے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کا پرنام آپ کے سامنے ہے پہلے چھت کیسی تھی چونے یا کرائی کا استعمار کرنے کے بعد ایک دم صاف ہو گئی ہے اور یہ چھت جو ہے نا یہ صفائی کا کام ہمیں ہر ورس کرنا پڑتا ہے جیسے کہ ہم دیوالی سے پہلے اپنے گھر میں صاف صفائی کا کام کرتے ہیں اکتوبر نومبر مہا میں یہ صاف صفائی کا کام ہم یہاں ہر باہر سال کرتے ہیں اور یہ اکتوبر نومبر جو مہینے نا ہمارے تیوہروں کے بھی موسم ہے تیوہروں پر ہم صاف سترے کپڑے پہنتے ہیں ورت رکھتے ہیں تن من کپڑے سب سے صاف رہتے ہیں تو چھت کی صفائی کے ساتھ ہم نے اپنے گملے اور ان کے اسٹینڈ کو بھی رنگائی پتائی کرنی ہوتی ہے جن کو ہم ہر سال کرتے ہیں جن کو رنگنے کے بعد آپ کا گارڈن ہے پھولوں کے ساتھ رنگیلے گملوں سے بھر جاتا ہے پودھے ایک دم سندر اور ایسے ایک دم سندر نظر آتے ہیں اور آپ کا من ان کے ساتھ ہوتو کھیچنے اور سیلفی لینے کو کرتا ہے کیونکہ جب پودھے پرسان ہے تو آپ بھی پرسان ہے اب بات یہ ہے کہ گملوں کی پتائی کے لیے ہمیں کن باتوں کا دھیان رکھنا ہے پہلے سب سے پہلے آتا ہے کہ ہمیں رنگ کون سا کرنا پینٹ کا رنگ ہونا کیسے چاہیے تو سب سے پہلے آپ کو گملوں کے لیے رنگ کا چین کرنا جروری ہے ہم تو ہر سال ایک سمانتہ ایک روپتہ بنائے رکھنے کے لیے سبھی پوٹس گملے کنٹینر یا پلانٹر پر لال رنگ کرتے ہیں سبھی پر کرتے ہیں اور جتنے بھی ان کے اسٹینڈ ہیں ان پر سفید کرتے ہیں لال رنگ کرنے کا ایک مہتمون کرنے وہ یہ ہے کہ لال رنگ ایک بولڈ اور ارجاوان ماہول بنا دیتا ہے تو ہمیں اپنے گارڈن میں رنگ تھی مادارت یا ماہول جیسا ہمیں ماہول بنانا ہے تو ہم جو کرتے ہیں لال رنگ اس سے بولڈ اور ارجاوان انرجی یک تو ہمارا ماہول بن جاتا گارڈن کا آپ کوئی بھی رنگ اپنے گملوں پر کریں مگر کالے اور گہرے نیلے رنگ کا کلار مت کریے گا یہ ادھک گرمی کو افسوسیت کرتے ہیں اس قرآن پودے سوک سکتے ہیں ہم اسٹینڈ پر تو سفید رنگ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ایک تو لال اور وائٹ کا جو نا ریڈ اور وائٹ کا اچھا کمبینیسن بن جاتا ہے دوسرے سفید رنگ سوریہ کی کرنوں کو پراورتیت کرتے ہیں جس کے قرآن پلانٹر کو تھنڈا رکھنے میں مدد ملتی ہے پر جیسے ہمارے یہاں پر نیٹ لگی ہے تو بولڈ چمکینے رنگ کر سکتے ہیں چھایہ دارستان پر آپ بولڈ چمکینے رنگ کر سکتے ہیں مگر سیدھی دھوپ میں سفید رنگ کرنا چاہیے نیلا رنگ سانت جو نیلا رنگ بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں اگر تو چھایہ دارستان ہے تو نیلا رنگ سانت اور سکون دینے والا ہوتا ہے تو آپ نیلا رنگ بھی کر سکتے ہیں ہرا رنگ جو ہے نا پراکرتی اور تاجہ ماحول بناتا ہے پیلا رنگ جو ہے وہ خوشنما اور دھوپ والا اس پر سے ہمارے گارڈن کو پردان کرتا ہے تو گارڈن میں بہت ہریالی ہے تو آپ اگر بہت ہریالی ہے ہرے ہرے پوڑے آپ نے لگا رکھے تو بھورا جو اپنا گرے کلار ہوتا اس کو کریے اور رنگین فول بہت زیادہ ہے تو آپ لال پیلے نیلے رنگ کا استعمال کر سکتے ہیں دوسری بات آتی ہے کہ paint کونسا استعمال کریں تو دو طرح کے paint ہوتا ہے ایک oil base paint ہوتا ہے اور دوسرا water base ہوتا ہے تو ہم اپنے گملوں کے لیے تو water base paint لیتے ہیں اور stand کے لیے oil base لیتے ہیں جو ہمارا یہ جو ہوتا ہے water base جو ہم بگدیواروں پر بہار کرتے ہیں وہ ہی کر دیتے ہیں تو اس میں ہم لال رنگ کرتے ہیں گہرالال رنگ گیرووالہ جو رنگ ہوتا وہ بھی کر سکتے ہیں تو ساتھیوں اب ہم paint اپنے چینیت رنگ کے انسار لے آئے اب ہمیں گملے پر پینٹ کرنا ہے تو نیا گملہ ہے تو اسے پانی میں پہلے بھی ہونا پڑے گا پانی پر بھلوگ ہو کر پھر سکھا کر پینٹ کرنا ہے یادی گملہ پرانا اور پودھا اس میں لگا ہوا ہے تو پرانے پینٹ کی اکڑی ہوئی پپڑی کو تار والے برس سے یا سینڈ پیپر سے چھٹا کر پینٹ کرنا ہے اگر آپ کے نئے گملے ہیں تو پینٹ کا آدھا پانی ملانا پڑے گا ہم نے تو اس میں ایک لٹر میں ایک لٹری پانی ملا دیا تو یہ آرام سے ہو جا رہے ہیں کیونکہ زیادہ گھڑا کر دیں گے تب بھی اس کی پپڑی سی اتر جاتی ہے دھائی سو روپے کے ایک لٹر پینٹ میں ہم سو گملے پینٹ کر چکے ہیں لگ بک تین روپے پرتی گملہ خرچ اس پایا ہے جہاں آپ پینٹ کر رہے ہیں اس استان کو ایسا استان چندنا ہے جہاں ہوا دار ہو چھایا دار ہو اور نیچے پیپر یا پولی تین بھی شاکر رہی اس پر بیٹھ ہیں اس کے اوپر ہی رکھ کے اپنے گملے کو تب اس پر پینٹ کرنا ہے تاکہ ہمارا فرس یا چھت خراب نہ ہو ایک برتپن میں تو آپ نے پینٹ پانی ملا کر تیار کر لیا دوسرے میں کیول پانی رکھئے جس میں آپ نے اپنے ہاتھ دھونے ہیں یا برس کو رکھنا ہے دھولنے کے لیے پینٹ کرنے والا برس تھوڑا چوڑا رکھیں جس سے جلدی وہ پینٹ ہو جائے گا اگر آپ اوئل بیس پینٹ لیں گے یا اسپری لیں گے تو مہنگے پڑھیں گے اور سوکھنے میں ٹائم بھی دیتے ہیں تارپین تیل ملا کے ان کو پتلا کرنا پڑتا ہے اس لیے جو بہاری دیواروں پر پینٹ کرتے ہیں وہ سب سے بڑیا ہے ہم تو اسی ہی اپنی گارڈن میں لگاتے ہیں دوست ساتھیوں آج کا ویڈیو کیسا لگا اچھا لگا تو لائک کریے گا کمنٹ کریے گا اور ابھی تک چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تھینکیو دوستو پھر ملتے ہیں ایک ایسی خوبصورت سے ویڈیو میں نمشکار